قرآن اس لئے نہیں اترا تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے صرف یہ اس لئے اترا تھا کہ لوگ اسے پڑھیں اور پڑھ کر اس پر عمل کریں اس لئے اس قرآن کو کھولیے یہ جب کھولے گا اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری دکانداریاں بند ہو جائیں گے مثال سے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں بچہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں مجھے دوا دے دیں اب وہ آپ کو دوا دیتا ہے اور دو چار پانچ سے چھ سات دوائیں دے دیتا ہے وہ لکھ کر آپ پسکپشن پر وہ لے جاتے ہیں گھر جا کر روزانہ اس پرچی کو آپ پڑھتے ہیں صبح سے شام تک پڑھیں یا صبح دوپہر شام تین بار پڑھیں مجھے بتائیں کہ آپ مرض کا افاقہ ہو جائے گا بولے تو نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اس نے سبق یاد کرنے کو تو نہیں دیا تھا اس نے تو کہا تھا کہ یہ دوائیں لے کر استعمال کرو کھاؤ ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہم پر یعنی ہمارے لئے نازل فرمایا اور اس میں اقوام کو ہدایت عطا فرمائی اور ہم کیا حافظ اور کیا غیر حافظ آگے کھڑے ہونے والے اور پیچھے کھڑے ہونے والے سب ایک جیسے ہیں اللہ ماشاءاللہ یعنی سوائے چند لوگوں کے کسی کو پتا ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول قاموں کو ترک کر دیتے ہیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو اسلام کی نورانیت نصیب ہو جاتی ہے اسلام کا رنگ چڑ جاتا ہے تو وہ بے مقصد اور فضول قاموں کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں میں پھر وضاحت کے ساتھ ارز کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت نہیں کرنی تلاوت کرنی ہے لیکن تلاوت مقصود نہیں ہے صرف مقصود یہ ہے کہ اس کے ترجمہ کو پڑھئے اس کی تفسیر کو پڑھئے اور اس کو اپنے دل میں اپنے زندگی میں اتارئے بیس پچھے سال تیس سال تک بچیاں گھروں میں جب رہتی ہیں ان تیس سالوں میں تو ہم نے قرآن بچیوں کو نہیں پڑھایا لیکن رخصتی کے وقت جب سر پر رکھ دیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس لیے اس کو سر پر رکھنے کے لیے نہیں سینے میں اتارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے موسیقی موسیقی